گاڑیوں کے ساتھ سپیر پارٹس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ڈالر کی قدر میں اضافے سے سپیر پارٹس چالیس فیصد تک مہنگے ہو گئے اتنا ہی نہیں سپیر پارٹس کی درامت میں بھی پینتیس فیصد کمی ہو گئی ڈالر کی قیمت بڑھتے ہی سپیر پارٹس کی قیمتوں کو بھی ٹاپ گئر لگ گیا مارکیٹ ذرائع کے مطابق گاڑیوں کے سپیر پارٹس کی قیمت میں تیس سے چالیس فیصد تک اضافہ ہو گیا ہے امپورٹر کا کہنا ہے کہ ڈالر کی بڑھتی قیمت عالمی سطح پر شپنگ کمپنیوں کے قرائوں میں چار سو فیصد تک اضافے اور ملک میں بار بار لاکڈاؤن کی وجہ سے سپیر پارٹس کی قیمتیں بڑھی ہیں ڈالر کی بے لگام اڑان اس سے بھی آٹو پارٹس بہت متاثر ہوئی ہے اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی ایک تو فریٹ مہنگا ہے اس کے پاس ڈالر جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ دونوں ملکے جو امپیکٹ آیا ہے تیسری چیز جو تھی وہ لاکڈاؤن ہے اور اس پہ قبر میں آخری کلٹ ہوگ دی ہے کفن کے اندر اس کے امپورٹرز نے شکھوا کیا کہ رہی سے ہی قصر مہکمہ کسٹم نے پوری کر دی ہے جن کی سوستی کی وجہ سے کئی کئی روز سامان بندرگاہوں پر پڑا رہتا ہے اور کرایاں امپورٹر بھرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سپیر پارٹس کی درامت بھی 35 فیصد تک گر چکی ہے گاڑیوں کے سپیر پارٹس کے درامت کو رنگان کا کہنا تھا کہ حکومت بھی ان کی مدد کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی یہی صورتحال رہی تو گاڑیوں کا پھئیہ جائم ہو جائے گا